تیرے آنے سے پہلے ماں کھانا تیار کر رہی ہے اگر ماں کو پسند بتا گئے کہ میرے بیٹے کو کورما پسند ہے تو تیرے آنے سے پہلے کورما تیار ہو رہا ہے تیری مرضی کے مطابق ماں کھانا تیار کر رہی ہے میں پوچھنا چاہیتا ہو شاہد یہ ماں ہے کیا تیرے گھر کی باورچند تو نہیں ہے یہ ماں ہے تیرے گھر کی نوکرانی تو نہیں ہے یہ ماں ہے تیرے گھر کی خادمہ تو نہیں ہے یہ ماں ہے کوئی تیرے حکم کے نیچے چلنے والی تیری کوئی ماں تحت ہو نہیں ہے اللہ حق پر یہ ماں کا جگر ہوتا ہے تُو پردیس سے چل کے آیا گے ماں پہچان گئی میرا بیٹا بھوکا گئے تُو پردیس سے چل کے آیا گے ماں نے کا بیٹے کمزور ہو گیا ہے باپ نے آکے کا بیٹے تبیت تو ٹھیک کی کمزور کیوں لگ رہا ہے اوہ یعنی یہ وہ ہے جن کو تیری دھولت سے مطلب نہیں ہوتا ہے یہ وہ ہیں جن کو تمہاری کمائی سبق رب نہیں ہوتا ہے یہ وہ ہیں جو تیرے سہل سے پیار کرتے ہیں جو تیری زندگی سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی قسم یہ تک سے اتنا پیار کرتے ہیں اگر پڑاپے میں کمر ترد کرتی ہو تو پرواں نہیں ہے دانے ترد کرتی ہو تو پرواں نہیں ہے اگر رات کی سناٹے میں آدھی رات تو ماتھی آنکھ کھل جاتی رہے اور ہاتھ اٹھاتی رہے تو کبھی یہ نہیں کہتی اللہ مجھے نہ کر دیتے کبھی یہ نہیں کہتی میرے کمر کا ترد قدم کر دے جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں رو کے کہتی ہے پرورتکار میری تو جیسے گزرتی ہے گزر جائے گی اے میرے مالک میرا پیٹا پردیس گیا ہے میرے پیٹے کو سلامت رکھنا اسے خیریت سے رکھنا اسے بیماریوں سے بچا لینا ہاں جوان اگر تیرے دسترخان پر رزق اترتا ہے تو خدا کی قسم تری محنت کی وجہ سے نہ لی بلکہ جو روز ہی اترتی ہے ترے ماباب کے دعاوں کے بچا شروع سبحان اللہ سبحان اللہ نارا اے تدیر نارا اے رسالت نارا اے غوشیت عشق اے عالی حضرت عیسان اے عالی حضرت مختی افاد قادری صاحب کبلا زندہ زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دربانی کرو ماباب کی عزت کرو کیا ہر گھر کی کہانی نہیں ہے ہمارا نمبر سوشل میڈیا پہ ہے کیا بتاؤں دل روتا گئے کتنے پھول بڑے ماباب کے آکے ہیں مولانا بہت اچھا بولتے ہو ہمارے بیٹے کو نہیں سمجھا دو کیا بات ہے کہ آج آٹھ دن ہو گئے اس نے نوٹی کو بھی نہیں پوچھا چار دن ہو گئے ہمیں گھر سے نکال دیا گیا اس عمت کو یہ دن بھی دیکھنا تھا ہمارے نبی نے تو کہا تھا تیرے ماباب تیری دوزت بھی ہے تیری جنت بھی ہے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے چرنت مانی چوکھٹ پیلا کے رکھتی اور آج ہمارے بوڑے ماباب گرمیوں کے دن ہے آپ دیکھیں گے کترے بوڑے ماباب یا تو مرسود میں تو پہر کا وقت گزارتے ہیں یا تیرے میرے مکان کے چھجے کے آگے بیٹھنے وقت تو گزار رکھتے ہیں یا کسی کھرے درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کمی ان سے جا کے پوچھنا چاچا کیوں بیٹھے ہو کہیں گے بس میں تھنڈی ہوا لگ رہی تھی بیٹھ گیا نہیں نادانی سے تھنڈی ہوا نہیں لگ رہی ہے خدا کی قسم ہر باپ کو اولاد کے بیچ رہنا اچھا لگتا ہے اور پھر بڑھاپے کی وہ عمر جس میں تنہائیہ دستی ہو بڑھاپے کی وہ عمر جس میں کوئی بھاپ کرنے والا نہ ہو جس میں دل چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرے کوئی میرا حال دل پوچھے اس عمر میں جا کے اگر کوئی بھوڑا باپ درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو یاد رکھنا پھر یہ مس سمجھنا کہ تھنڈی ہوا نے بیٹھایا ہے بلکہ اس کی اندر چھانک کے دیکھنا اگر پوچھو گے بابا ذرا سچ پتا کیوں آ کے بیٹھا ہے کیا تجھے گھر کے اندر جگہ نہیں دی گئی اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے گے وہ رو کے کہے گا بیٹے تُو نے سچ کہا ہے میرا بیٹی چاہتا تھا اپنے بچوں کے پیچھ رہوں لیکن گھر بیٹھنا ہوں تو بچے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں میرا اپنا بیٹا کہتا ہے گھر میں پڑے رہتے ہو کبھی باہر نکل جایا کرو اب میری اولاد کو میرا گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے اور لوگوں جب پوڑے ماں باپ اپنا وقت تو پہلی کا ترختوں کے نیچے گزارنے لگے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت تب آئے گی سمجھ لو قیامت دروازے تک آ چکی ہے اگر پوڑے ماں باپ کسی کے مکان کے دیوار کشائے میں پیٹھ کے بمک گزارنے لگے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کتنی دیر میں آئے گی سمجھ لو قیامت سر پہ آ چکی ہے نہربانی کرنا اپنے ماں باپ کو تو پہلی میں گھر سے مت نکلنے دینا اوہ یار یہ تیرا وہ بڑا باپ ہے جب تو پچھا تھا تو نے کہا تھا بابا مجھے نئے کپڑے چاہ دیئے اس کی اوقات نہ تھی تجھے نئے کپڑے پہنا دیتا لیکن جس سے تو نے کہا تھا نئے جھوٹے چاہ دیئے اسی دن اپنی فیکٹری میں گیا تھا اور جانے کے بعد کہا تھا مالک مجھے کچھ ایکسٹرہ مزدوری دیتی جائے مالک نے کہا تھا پیسے کیسے دے گا تب اس نے کہا تھا اوور ٹائم جھوٹی کروں گا تیرا قرضہ چکا دوں گا لیکن آج میں خانی ہاتھ گھر نہیں جا سکتا مالک نے پوچھا تھا کیوں نہیں جائے گا ہر دن تو جاتا رہا ہے تو تیرے اسی باب نے کہا تھا آج میرے پیٹے نے مجھ سے جوتوں کا سوال کیا گے آج میرے پیٹے نے مجھ سے کپڑے کا سوال کیا گے اگر خانی ہاتھ جاؤں گا تو بیٹے کا سامنا کیسے کروں گا اگر خانی ہاتھ جاؤں گا تو اولاد کا سامنا کیسے کروں گا اوہ جبان تجھے خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کو تھوپ میں مند نکلنے دینا اگر پوڑا باپ تھوپ میں نکلے ہاتھ پکڑ کے کہتے نہ بابا پوری زندگی میرے لیے تھوپ میں گزاری ہے اب میں جوان ہو گیا ہوں میں تمہیں تھوپ میں نہیں گزرنے دوں گا اوہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو یہاں باپ بھی ٹرینڈ کا انتظام کر دے قبر میں مصطفیٰ آ کر کے تیری ٹرینڈ کا انتظام کر دے اپنے ماباپ کے ہاتھ میں پنکھا دے دیا اور اپنے سر کے اوپر پنکھا ہے لائٹ ہے تو لائٹ سے چلتا نہیں ہے تو انیویٹر سے چلتا پھر وہ بھی نہیں ہے تو وہ دھوک والی فلیٹے لاتے لگا دی اور تجھے جوانی میں اتنی ہوا کی ضرورت ہے اور پھر بونے باپ سے پوچھ اس کی سانسے کیسے آ رہی ہیں اور وہ تو صحیح سے اپنے تن کا کپڑا نہیں چھپ سکتا اسے دن بار تو نے ہاتھ میں پنکھا دے کے بیٹھا دیا کبھی اس کے بارے میں سوچا آرہ حضرت امام محمد رضا خان فادلے فریر بیا لے گر رحمت ورزبان میں المرفوز شریف میں واقعہ تحریر پر پایا آپ فرماتے ہیں تو باپ بیٹے تجارت کے لیے گھر سے نکلے پیدل کا سفر تھا لوگ تجارت کے لیے پیدل جایا کرتے تھے سواریوں سے بھولوں سے اس طرح لوگ سفر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے آج تو مہینوں کے سفر دن میں ہو جاتے تھے دن کے سفرمنٹوں میں ہو رہے ہیں کتنی سہولتیں ہیں اس وقت اتنی نہیں تھی راستے میں جاتے جاتے باپ بھی طبیعت خراب توجہ ہے دین تو نہیں لگ رہی ہے اللہ سلامت رکھتے سب کو طبیعت خراب بھی باپ بھی راستے میں باپ کا انتقال ہو گئے ایسا تو تھانی کے واپس گھر نہ آئے جو خافلہ جارہا تھا تجارت والا اس نے اس شخص کو باپ کو خافلے کے ساتھ ملتے وہیں پہ تفن کیا اور آگے بڑھ رہے تھے کچھ دن کے بعد اسی راستے سے تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا سامنے باپ کی قبر تھی کچھ خاصلے پر باپ کی قبر پر نظر پڑی دل نے ایک اچھا فاتحہ پڑھ لے لیکن اپنے کہنے لگیں شام کا وقت ہے یہ ایسا نہ ہو کہ دل فاتحہ کے چکر میں اندھیرہ ہو جائے اگر اندھیرہ ہو گیا تو یہاں پہ شیر جیتے جنگلی جانور ہیں کہیں تجھے پھار نہ دے جیسے اپنے بہتنا خیال آیا اس نے باپ کی قبر سے روح پھیراؤں قافلے کے ساتھ چلنے لگا اللہ حضرت فرماتے ہیں کچھ قدم چلا تھا اچانک کانوے آواز آئی اس آواز کا آنا تھا کہ پتن کام گیا جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا وہ آواز کسی شیر اور چیلے کی نہ تھی اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ اس کے مردہ باپ کی آواز تھی اس نے کہا تھا میرے لخت جگر میرے نور نظر تو اپنے باپ کی قبر سے یوں موڑ کے جا رہا ہے کہ تجھے جان سے اتنا پیار ہے کہ اگر تُو فاتح پڑے گا تو تجھے جان وروں پڑا لگتا ہے اس نے کہا تھا اے میرے بیٹے کاش اگر میری جگہ پہ تُو ہوتا اور تیری جگہ پہ میں ہوتا میرے لخت جگر تُو نے سونج کو چھپتا دیکھا اپنی جان کی فازن کے لیے تُو نے باپ کی قبر پہ تُو پھانا بھی کبارا نہیں سمجھا تو سن اگر میری جگہ تُو لیٹا ہوتا اور تیری جگہ میں ہوتا لخت جگر نور نظر اگر تیرے اور میرے بیچ کے اس فاصلے میں کوئی انگاریں بھی بچھا دیتا میرے بیٹے میں انگاروں پہ گزر کے آ جاتا لیکن تیری قبر پہ فاتح پڑے بغیر واپس نہ جاتا اللہ بک پر یہ باپ کا جگر ہوا کرتا ہے ہاں ساکر ماں باپ سے محبت کیا کرو ان کی قدر کیا کرو اگر آخرت کے لیے بہاریں چاہتے ہو آخرت کے لیے سکون چاہتے ہو آج ماں باپ کی عزت کر لو کر اللہ قیامت میں تمہاری عزتوں کے انتظام فرما دے گا اگر ماں باپ آج تم نے رسوا کر لیے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کتنی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماں باپ ہر کے اندر تس روپے کی دھوا کے لیے تڑکتے رہتے ہیں یہ جاکہ مسجد کے اندر پچاس پچاس سیمینٹ کی بوریاں دیا کرتا ہے اور تجھے حیاء نہیں آئی تو باپ کی دس روپے کی دوا نہ دلا سکا پچاس سیمینٹ کی بوری مسجد میں دیکھ کر کے کیا سمجھتا ہے جنت ہی ہو جائے گا اور خدا کی قسم جنتیں ایسے نہیں ملا کرتی بلکہ جنتیں ایسے ملا کرتی ہے اگر ترے دسترخان پہ لگ ہی ہوئی ایک ہی روٹی ہے اور ترے باپ کو بھی اس روٹی کی ضرورت ہے ترے بچے بھی فاکے سے ہے اگر وہ روٹی باپ کو دے گا بچے فاکے سے مر جائیں گے اور اگر باپ کی نہ دیکھ کر کے اولاد کو کھلائے گا تو باپ فاکے سے رہ جائے گا ایسے حالت میں بھی اگر تُو اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے باپ کی گود میں رکھ دے اور خدا کی قسم ادھر باپ کا دل جھنڈا ہوگا ادھر مدینے والا مصطفہ مسکول بابا نہ رہے تبیر نہ رہے رسالت نہ رہے غوشیت مصطقے عالی حضرت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ آباز زندہ آباز سباہ اللہ مسجدوں میں پیسہ نہ دو دو وہ اللہ کا خرائے اور وہ اللہ سے پچھارا تھے یہاں دو گے اللہ قیامت نے اس کا بدلہ لیکن مسجد میں بعد میں دو پہلے باپ کی ضرورتیں پھولی جوانوں میں زیادہ برگستگو اپنی جوانوں سے کیا کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں کامیابیاں ملے میں تمہیں امیر ہونے کا راز بتاتا جب بھی گھر سے نکلو ماباب سے دعا لے کر کے جانا جب بھی گھر سے نکلو ماباب سے دعا لے کر کے جانا فرمایا گیا کہ ماباب کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا گھر سے نکلو چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں کسی کا چیرہ نہیں پہچانا جاتا کوئی کٹھا نہیں کوئی گھٹلی میں بن کے آ رہا ہے اللہ ہر مسلمان کو ہاتھ سے اس محفوظ رکھے گھر سے نکلو ماباب کی دعا لے کے جاؤ باپ کا ہاتھ سر پر رکھو اس کے بعد نکلو اور جب یہ کہہ دیں گے جا میں نے تجھے رب کی امان میں دیا خدا کی قسم جب تک کھر واپس نہیں آ جائے گا اس وقت تک موت بھی نہیں آ سکتی ہے مہربانی کرو کھر سے نکلا کرو ماباب سے دعا لے کے نکلا کرو آج بندہ کہتا کاربار میں کرکت نہیں ہے تعویز دے دو میاں بھی بھول بیٹھ کے تعویز دے دے دیں چھے چھے لٹکا دیں گے لے